بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین مارکیٹ میں نیا فتوہ آ گیا ہے کہ یا تو شراب حرام نہیں ہے یا شراب پینے سے کوئی بدنام نہیں ہوتا ہے شراب کوئی بری چیز نہیں ہے قومی جوت کی طرف سے نیا فتوہ ہے عمران خان کا دفعہ کرو ایمان بچتا ہے تو بچے نہ بچے تو کوئی پرواہ نہیں لیکن عمران کا دفعہ کرنا بہت ضروری ہے عمران خان کے اوپر جو کوکین کا الزام لگتا ہے اس کا دفعہ کرتے ہوئے جس طرح مولانا توصیف اور امان راشتی نے اہل حدیث کا کیا تھا وہ کیا تھا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور بعد میں عمران خان خود کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا پہلے سنو کہ کوکین کا دفعہ کرتے ہوئے ایک یوتھیا بہروز سبزواری اداکار آئے اس نے شراب کی متعلق کیا کہا ہے وہ سنو پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں یہ آٹھ سو چار جیتے گا آپ لکھنے میرے تھے کیونکہ وہ سچا ہے ہف سپنٹ ٹوئنٹی فور یارز ویدھن شاکر خانم میں دوسرا اس پہ الزام لگاتے کہ وہ کوکین لیتا ہے ان کے ساتھ کئی دفعہ شراب پی ہے ایک ڈرنگ سے زیادہ کبھی نہیں پی خان صاحب نے چھوٹ بولتے ہیں یہ سب اس کو بلنام کرنا چاہ رہے ہیں ناظرین جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پرید اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں ناظرین یہ بیان اداکار بحرود سبزواری کا ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ یہ ابھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے اسی بیان میں سپورٹ کر رہا ہے ایسا نہیں آئے کہ یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گیا ہو تو پھر قومی یوت کہے گی کہ بھئی یہ تو بک گیا ہے اس کی اوپر تو پریشر آئے یہ تو عمران خان کو بدنام کرنے کی لگے کھڑا ہے لیکن یہ کہہ رہا تھا کہ 804 جیتے گا جب اس کے سامنے یہ سوال رکھا گیا نیشنل ٹی وی کے اوپر کہ عمران خان کو کین استعمال کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ اس کو بدنام کرتے ہیں 804 جیتے گا میں نے کئی بار عمران خان کے ساتھ شراب پیا ہے اس نے ایک پیک سے زیادہ کبھی نہیں لگایا یہ سالیں اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اب ناظرین اس نے دفعہ کیا مولانا توسف ریمان راشتی کی جرہ اہل حدیث کو جو دفعہ کر رہا تھا اس نے بھی اسی طرح کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا کوکین حرام ہے تو شراب حرام نہیں ہے کہ آپ کہتا ہے کہ وہ شراب تو پیتا ہے لیکن کوکین نہیں پیتا ہے یہ سالیں اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یا تو شراب جوتھیوں کی نظر میں حلال ہے یا شراب پینے سے کوئی کوئی عزت نہیں جاتی ہے کوئی آدمی بدنام نہیں ہوتا ہے کہ آپ شراب پینے تو کلوے جار یہ تو شرابی ہے نہیں وہ نہیں ہے یعنی کہ ایک پیک لگاتا تھا یعنی ایک بار زنا کیا بچی بنا دی کوئی پرواہ نہیں ایک بار سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ اس طرح عمران خان کا دفعہ کر رہے تھے ان کی نظر میں جوتھیوں کی نظر میں شراب بری چیز نہیں ہے یہ تو ٹی وی میں بہروں سبزواری کہہ رہا تھا لائل میرے سامنے جوتھیوں نے شراب کی متعلق کیا کہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں رکھوں گا پھر عمران خان کا بیان رکھوں گا لیکن اس سے پہلے اس نے مولانا توصیف فرمان کی طرح کیا مثال دیا ہے میں بہت کوشش کیا ہے ایک بہت پرانا بیان میں نے مولانا توصیف فرمان راشتی جو اہل حدیث سعودی میں ہوتا ہے ایک سوال جواب کا سیکشن تھا تو وہ میں سن رہا تھا کیوں کہ اہل حدیث دیوبندی کہتے ہیں کہ بھئی کوئی مشکل کشا نہیں ہے جو بریلوی عقیدہ رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہو سکتے ہیں یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں علی مشکل کشا ہیں بشرطے کیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاوان اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے لیکن اہل حدیث اور دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں صرف جو مشکل کشا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے اچھا یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے تو وہ مہتوصیف فرمان کا بہت پرانا ہے میں دھوننے کی کوشش کی لیکن مجھے نہیں ملے جو لوگ مذہبی تھوڑا دلچسپی رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ایک سوال کیا گیا مولانا تو سفرمان کی اوپر کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو اس نے اتنا زوردست جواب دیا تھا جیسا سبزواری نے دیا ہے وہ کہتا ہے کہ علی کیسے مشکل کشا ہے پتہ نہیں وہ کونسی جنگ خیبر تھی یا کونسی جنگ تھی اللہ معاف کرے مجھے پورا معلوم نہیں ہے کہ کسی جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی آنکھ مبارک یعنی کہ زخمی ہو گئی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا یا آپ نے لعب دین لگایا تھا تو وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی یہ مثال مولانا توسی فرمان آگے اپنے ان کو دے رہے تھے کہ بھئی اگر علی مشکل کشا ہوتا تو وہ اپنی آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے تو یعنی کہ علی کو رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا نہ مانتے مانتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکل کنہا مان دیا ہے کہ یہ خود مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وہ ڈاکٹر تو نہیں تھے وہ سرجیکل تو نہیں تھے کہ اپریشن کیا ہاتھ مبارک پھیرا اور آنکھ ٹھیک ہو گئی مشکل کشا ہوتا اسی کو کہتے ہیں نا تو اس نے علی کو نہ مانتے مانتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا اسی طرح سبزواری نے کوکین کو حرام کرتے کرتے اس نے کہا ہے کہ کوکین حرام ہے شراب نہیں ہے شراب تمران میرے ساتھ کئی بار پی ہے یہی کچھ عرصہ پہلے ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے مسجد میں نماز پڑھ کے وہ نکل رہا تھا اس سے یہ سوال ہوا کہ یار علی ممند خان یا یہ شراب جو لوگ پیتے ہیں یا سیاستدان پیتے ہیں خدا کی قسم ہے وہ کیا کہتا ہے یار شراب تمامل ایک چیز ہے یعنی کہ ان کی نظر میں شراب کی اہمیت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جب یہ سوال عمران خان کی اوپر کیا گیا شراب کے مطلق تو عمران خان نے کیا جواب دیا یہ بھی سوال اب تو پولٹیکس میں رہا کہ اب انسان کو کسی قسم کی تنقید کا فرق پڑتا نہیں ہے لیکن ان دنوں میں میں ابھی بھی میں حیران رہ گیا جس طرح کی چیزیں لکھی گئیں لوگوں نے کہا ہم نے خود اسے پارٹی پر دیکھا صبح کے پانچ منہ تک جا گا ہوا تھا شراب پی رہا تھا حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی تو اس طرح کی الزامات لگتے ہیں ابن ناظرین یہ پرانا کلپ ہے انڈیا میں عوام کی عدالت میں عمران خان کی اوپر وہ سوال کرتا ہے شراب کی مطلق یا وہ خل جواب دے رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان شراب پیتا ہے اس نے کہا ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی یعنی کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اب اس کا بیان سے قوم جوت بہت بری طرح پھنس چکی ہے یا تو یہ مانے کہ ان کا لیڈر جھوٹا ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ شراب پیتا تھا یا یہ کہیں کہ جو لوگ سبزواری کہہ رہا تھا یہ جھوٹا ہے یہ بشرم ہے یہ عمران خان کی اوپر ایسی الزام لگا رہا ہے یا یہ وہ اس ٹیم کا ہے کہ اس ٹیم عمران خان سیاست میں شاید نئے لائے تھے یا نہیں آئے تھے یہ کرکت کے دور کی بات کر رہا ہے کہ میں کرکت کے دوران شراب نہیں پیتا تھا تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ جب عمران خان کہتا ہے کہ میں نے بدکاری کی زندگی گزاری پلے بوئے تھا جس ٹیم ہے میں نے ہر برا وہ کام کیا لیکن وہاں اس ٹیم میں نے شراب نہیں پی اگر عمران خان کی بات مانے وہ پتہ ہے میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگا ہے لیکن فیصل سبزواری اپنا بیروپ سبزواری کیا کہتا ہے کہ شوکت خانم کے جو ہسپیتال بن رہا تھا اس طرح کئی بار رکھتا ہے پچیس سال میں نے عمران خان کے ساتھ چوبی سال گزارے عمران خان نے کئی بار شراب پی اس کے ساتھ وہ صرف ایک پیک لگاتے تھے تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب عمران خان ایک پلے بوہ بدکار شخص تھا تو اس طرح عمران خان سب دو کام کرتا تھا لیکن شراب نہیں پیتا تھا لیکن جب جوتھی کہتے ہیں کہ عمران خان بدکار تھا لیکن اللہ کی ذات نے اس کو حدیت دی وہ سیدھی رستے پہ آ گیا یعنی کہ جب وہ سیدھی رستے پہ آیا تو بدکاری اس نے چھوڑ دی شراب اس نے شروع کر دی ناظرین سوال کیا ہے کہ آپ ایک زانی یہاں عمران خان کی بات نہیں ہے پاکستان کا حق پولیٹیشن چاہے وہ نواز شریف ہے چاہے وہ زرداری ہے چاہے وہ شباز شریف ہے کوئی بھی ہے یہ شراب کو برا سمجھتی نہیں ہے اس لیے عمران خان کے دور میں بلکہ کسی کا بھی دور ہو تو وہ ایک ہندو پارلیمٹ ایرین نے پارلیمٹ میں شراب کے علیہ اقرادات لے کے آئے تھے تو علی محمد خان جیسے آدمی نے اس کی مخالفت کی تھی ہب چوکی بلوچستان میں کئی لحسنس جاری کی ہے عمران خان کے دور میں شراب کی متعلق تو جو قوم شراب کو برا نہیں سمجھتی جو قوم شرابیوں کو برا نہیں سمجھتی جو قوم زنا کو برا نہیں سمجھتی جو قوم زانیوں کو برا نہیں سمجھتی جو قوم جوٹھوں کو جنہی کہ جوٹھ شخص کو امیت دیتی ہے اس کو برا نہیں سمجھتی پھر وہ قوم فلاں کیسے پائے گی وہ قوم ترقی کیسے کرے گی وہ ملک ترقی کیسے کرے گا نہیں کر سکتا ہے دیوار کی اوپر سر مارنے کی برابر ہے کہ آپ جتنے بھی دیوار کی اوپر سر ماریں گے آپ دیوار نہیں گرا سکتے آپ جتنے تک خالص مسلح نیت پریسگار آپ لیڈر کو سامنے لے کے نہیں آئیں گے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے جو آدمی شراب اور زناب میں دھوتو کے ملک کا وزیر اعظم بیٹھا ہوگا وہ کیا فیصلے کرے گا کیا پاکستانی قوم اتنی بے وکوف ہے کہ ان کی اوپر امید رکھتی ہے کہ ایک شرابی اور زانی شخص پاکستان کے وہ کرے گا اب ہم کیا کہیں لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی کمز کم اپنے لیڈر کا دفاع کرتے کرتے اپنے ایمان کی فکر تو کرو یعنی کہ عمران خان کا دفاع کرتے شراب بری بھی نہیں آئے یہ کہو کہ یار اس نے غلط کہا یہ شراب نہیں پیتا ہے بس ٹھیک ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن کہتے ہیں شراب بری بھی نہیں ہے یہ تو نارمل چیز چلتی ہے تو اس لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے لیڈر کے دفاع میں اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں لیکن روز قیامت ان کا ایمانی کام آنا ہے یہ لیڈر ان کے کام نہیں آنے ہیں پاکستانیوں کے پاس بہت بہترین اپشن ہے صاف شفاہ لوگوں کا اگر وہ اس کی طرف نہیں جائیں گے تو وہ اسی طرح زلیل ہوں گے اور لاست میں وہی ہے کہ پاکستان کا وید حل جو ہے وہ شری نظام میں ہے شری نظام میں ہی ایک ایسا نظام ہے جس میں نہ کسی زانی کی گنجائش ہے نہ کسی چور کی گنجائش ہے نہ کسی شرابی کبابی کی نہ کسی اور بدکار شخص کی گنجائش ہے اس نظام میں کسی کی بھی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ جو موجودہ نظام چل رہا ہے اس نظام میں ہر چیز جائز ہے شراب پینا جائز ہے زنا کرنا جائز ہے عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ تلقات رکھنا جائز ہے کوئی برا نہیں ہے جوٹ بولنا سب سے بڑا جوٹ بولو قومی ٹیوی کے سامنے آکے جب پکڑے جاؤ جب آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو اپنے کارکونوں کو بے وقوف بنانے کرو یہ تو ہمارا سیاسی بیان تھا تو اللہ خدیل لانت ہے ایسی قوم کی پر یہ سب کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ ہمارے لیڈر ہمارے ساتھ دوکھا کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور یقینا پاکستان کے ایسی حالات ہوگئے دن بہ دن بتری جائیں گے پاکستان کا وید حال ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نظام مصطفیٰ اگر اس وقت پاکستان میں کوئی نافذ کر سکتا ہے تو وہ مذہبی طبقہ اور مذہبی طبقے میں سر فرستہ تہی قلب ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب رزوی دور شروع ہوگا سلطنت رزوی آئے گا پاکستان میں انشاءاللہ ضرور آئے گا میں بروردگار سے یہی دعا اللہ تعالیٰ میرے سمیدھار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کرے ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ حافظ